آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا دوستو کہ کچھ ہندو بھائی جو ہے وہ اسددین ویسی صاحب کے تصویر پر فوٹو پر دودھ ڈال رہے ہیں دودھ چڑھا رہے ہیں یہی نہیں یہ صرف اسددین ویسی صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ اکوردین ویسی صاحب جو کبھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے یعنی ان کے فوٹو پر بھی جو ہے وہ دودھ چڑھاتے ہیں یا ان کے تصویر کو بھی جو ہے بھگوان کے سامان وہ لوگ پوجا کرتے ہیں یا ان کو ہ یا اتنا ہی درجہ دیتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ نون مسلم ہے یہ لوگ گھر مسلم ہے یہ لوگ ہندو بھائی ہے یہ لوگ جو ہے اصدی نویسی صاحب کو اور اکبر اصدی نویسی صاحب کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کیوں وہ دودھ چڑھاتے ہیں ان کی تصویر پر یا وہ کیوں اپنے بھگوان کے درجہ کے برابر ان کو درجہ دیتے ہیں آخر کیا ہے ریزن صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے دوستو کیونکہ وہ جو ہے ان کی جنتہ کی یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں ان کے کام سے وہ خوش ہے ان کی ضروریات کو وہ پورا کرنے میں ایک ذریعہ بنتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ دونوں بھائی اسی لیے ان لوگوں کی نظر میں یہ دونوں بھائی جو ہے ایک بھگوان سامان ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ قابل قبول ہے اتنا ریسپیکٹڈ ہے کہ ان کے تصویر کے اوپر یا ان کے پکچر کے اوپر جو ہے دودھ چڑھا رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ اپنے بھگوان کو پر دودھ چڑھاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہندو بھائی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ اتنے مقبول انسان ہے کہ ان کے یہ دودھ چڑھانے کے لائق ہے لیکن مسلم بھائی کو یا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم یا جمن ٹائپ کے جو مسلم ہے یا مسلم نیتہ جو ہے بڑے بڑے نیتہ جتنے بھی بڑے بڑے نیتہ میں سب کی بات کر رہا ہوں وہ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اصلی قیادت جو ہے یا اچھی رہنمائی جو ہے وہ صرف اور صرف ابھی کے دور میں وہ یہی دونوں بھائی ہے وہ اصل الدین ویسی ہے وہ اکبر الدین ویسی ہے کتنے بھی بڑے مسلم نیتہ کو اٹھا لو چاہے وہ عاظم خانک ہو چاہے وہ عبداللہ عاظم ہو چاہے ٹی حسن ہو چاہے بہار کے بڑے بڑے نیتہ لو ہر جگہ کے نیتا جو ہے ان کے اوپر الیگیشنز ہی لگاتے ہوئے آئے ہیں ہر کسی بڑے نیتا نے جو ہے چاہے وہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ سماجوادی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ رجیڈی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے جدیو سے ہو ہر کسی نے جو ہے یہی الزام لگایا ہے یہی الیگیشنز لگایا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ بی جے پی کے انڈرکور ایجنٹ ہے یہ جو ہے بی جے پی کے اشاروں پر کام کرتے ہیں یہ بی جے پی کو جتانے کیلئے مارکٹ میں یا فیلڈ میں اترتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو کیا سچ میں وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پانچ وقت نماز پڑھنے والا انسان قرآن پاک کی دلاوت کرنے والا انسان اسٹوڈیو کے اندر اگر رہتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ٹی وی والوں کو یا ٹی وی روم سے نکل کر نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے ہاتھ میں جو سیرت کی کتابیں رکھتا ہے ٹوپی جو پہنتا ہے اس کے اندر نالین مبارک کی تصویر ہے ایک پکچر لگا ہوا ہے آپ ان کو ایجنٹ کہتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں بتائیے مجھے جب آپ کو الیکشن کے ٹائم آپ کی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے تب آپ کو امائیم کی بارٹی یاد آتی ہے تب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے کتا بنا کر چھوڑ دیا دوسری پارٹی نے امائیمی پارٹی سب سے اچھی ہے اپنی قیادت ہونی چاہیے اپنی قیادت ہونی چاہیے اپنی رہنمائی ہونی چاہیے تب تو یہ الفاظ دھوراتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو کسی دوسری پارٹی سے ٹکٹ ملتے ہیں یا تو پھر امائیم ٹکٹ دیتے ہیں آپ جی جاتے ہیں تو آپ دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں شر مانی چاہیے ایسے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو کتنے بھی اچھے لیڈر کیوں نہ ہو لیکن صحیح اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤنا دوستو وہ لوگ اس لئے ایب ایجی پی کے ایجنڈ کہتے ہیں سدودین ایورسی صاحب کو چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کے نیتہ ہو یا کوئی بھی پارٹی کے مسلم نیتہ ہو وہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو مخیہ ہے ان کے جو ایک طریقے کے لیڈر ہے یقین نہیں آتا تو آپ خود پروف اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک بھی پروف ان کے خلاف دے دیجئے یا ایک بھی ایسا ثبوت دے دیجئے جس سے یہ لگتا ہو ایک بھی تو میں خود آج سے ان کو ایک دم بلہم کرنا یا ان کے خلاف ویڈیو برانا شروع کر دوں گا لیکن نہیں دوستو حقیقت یہی ہے سب کسی کو چاہے کوئی بھی بڑے مسلم نیتہ ہو چاہے وہ آدم ہاں ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ عمران مسود جیسے لیڈر کیوں نہ ہو چاہے وہ شہنواز عالم جیسے کیوں نہ ہو کوئی بھی لیڈر کو اٹھا کر دیکھ لو دوستو چاہے وہ ادھار اسفی جیسے لیڈر کیوں نہ ہو ہر کسی کو اپنے سیاسی روٹنری سیکھنی ہے اسی لیے کبھی کچھ کبھی کچھ بولتے ہوئے آئے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی کے دور میں ہندوستان کے اندر کوئی سچا لیڈر ہے کوئی اچھے رہبر ہے تو وہ یہی ہے اسی وجہ سے نہ صرف مسلم ہی صحیح بلکہ ہندو بھائی بھی ان کے تصویر پر دودھ چڑھا رہے ہیں ان کے تصویر کے پکچر پر ایک طریقے کا چڑھا رہے ہیں صرف اسی لیے کیونکہ ان کے لیے ان کے لیے دل میں ریسپیکٹ ہے ان کے لیے دل میں عادر ہے اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کی جنتہ کے خدمت کر رہے ہیں اس لیے جنتہ ان سے خوش ہے اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو اس لیے دوسرے مسلم جو لیڈر ان کے بہکاوے میں بلکل بھی نہ آئے ہیں جہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں جو لگتا ہے صحیح لگتا ہے یا گلت لگتا ہے آپ اپنے اکل سے ضرور سوچیں اور اس چیز پر ضرور گورفی کر کے رہے ہیں کومنٹ شیکشن بتائیے گا ضرور کیسے لگا یہ ویڈیو اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ جائے